ہائی فرنس میں ہوں سپریاس سواگت ہے آپ کا میری چانہ سپریاس کچن میں آج میں آپ کے ساتھ گرمیوں کے لیے بہت ہی ریفریشنگ ترو تازہ رکھنے والی آم، آناناز اور سٹرابری سے بننے والی سالسہ کی ریسپی شیئر کروں گی چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ سالسہ سب سے پہلے ایک بول میں ایک گپ آم کی ٹکڑے ایڈ کریں گے یہاں پر میں آم اور آناناز دونوں کین والے استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو فریش تازے آم اور آناناز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسے چھیل کر اچھے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کین والے یوز کیے ہیں اور یہاں پر سیم میں ایک کپ آناناز کین والا ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں ہم تین سے چار چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی سٹرابری ڈالیں گے ایک ہری مرچ بارک کٹی ہوئی اور تین سے چار بارک کٹے ہوئے سویٹ پیپر اب اس میں آدھا چھوٹا کٹا ہوا بارک پیاج ڈالیں گے اور تھوڑے سے تاجے ہری دنیا کے پتے سوادہ نسار نمک آدھا چھوٹا چمچ جیرہ پاوڈر اور تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچ ایک چھوٹا چمچ میمو کا رس ساتھی ایک چھوٹا چمچ تیل اب ہمیں ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے دھیان رہے آپ اسے اچھے طریقے سے ملائیں تاکہ اس میں آم، آناناس، سٹروبری، دھنیا، پیاج سب کچھ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر ہمارا یہ سالسہ تیار ہے